سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام بات کریں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت مربانی آپ کی کس شہر سے کال کر رہے ہو پاکستان سے راول پنڈی کیا نام ہے آصف لطیف آصف بھائی حکم کرم جی سر میں کافی عرصے سے آپ کے لیکٹر سنتا رہا ہوں یوٹیوب پہ اور مجھے بڑے پتند آئیں اور آپ جو باتی کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور کافی نالجیبل کیزیں آپ بیان کرتے ہیں سر میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ حضرات ہیں جو شیعہ علماء اکرام ہیں یہ آپ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ جو عقائد آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی تمام شیعہ علماء اور شیعہ عوام جو ہے وہ سارے عقائد تو ان کے بھی سہم ہیں آپ سے ملتے دلتے ہیں توائے ایک مسئلے کے پھر یہ آپ سے اختلفات کیوں حالانکہ شیعہ لوگ سرعام یعنی کھل کے وہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں جو آپ دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ شیعہ علماء کے لئے آج کے زمانے میں شیعہ علماء کا ہے شیعہ علماء کا فتنہ شیعہ علماء کا فتنہ سب شیعہ کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے یہ نہیں شیعہ علماء کی وجہ سے شیعہ دنیا میں مر رہے ہیں شیعہ قتل ہو رہے ہیں پاکستان میں جتنے فسادات ہوئے شیعہ کے خلاف یا انقلابی ایران سے پہلے شیعہ پاکستان میں کوئی شیعہ کشی نہیں تھا ایک بھی تنظیم نہیں تھا جس کا کام ہے شیعہوں کا تکفیر کرنا اور شیعہوں کو قتل کرنا سنہ چیاسی کے بعد انیس سو چیاسی کے بعد پاکستانی فوج نے سپاہ صحابہ بنایا اور ان کی سرپرستی کی ہے اور اس کے بعد شیعہوں کا قتل شروع ہو گیا لشکر جنگوی وغیرہ وغیرہ اسی طرح مختلف ملکوں میں صرف پاکستان نہیں ہے سعودی عرب میں انقلابی ایران کے بعد شیعوں کو ایسا کچل دیا گیا ایسا کچل دیا گیا ان کو ایسا مظلوم بنا دے کہ کوئی حسابی نہیں قویت میں امارات میں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے افغانستان میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاریخ میں شیعہ قتل نہیں ہوتے تھے تاریخ میں شیعہ قتل ہوتے تھے لیکن موجودہ دور میں جو ہم عالمی جنگ کے اول کے بعد یعنی انیس سو دس انیس سو بیس کے بعد شیعہ ہر ملک میں جہاں بھی رہتے تھے ان کے خلاف فسادات نہیں تھے کوئی ایسا کوئی عالمی تنظیم اور شیعوں کی تکفیر کرے اور شیعوں کو قتل کرے یہ سب کب شروع ہوا انقلابی ایران کے بعد اور ایراق میں جو ایران ایراق جنگ ہوا در حاصل وہ ایک شیعہ سنی فساد تھا ایک شیعہ سنی فساد تھا جتنے دنیا میں عرب ممالک تھے سنی ممالک تھے وہ ایراق کے ساتھ تھے سپورٹ کرتے تھے اور ایران کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران کی حکومت اس بات پر مصر تھی کہ ہم جو ایراق ہمیں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ایراق کی شیعوں پہ واجب ہے کہ وہ یہاں پہ انقلاب کرنے تو اس انقلاب کی لہر کو روکنے کے لیے اور شیعوں کے اثر رسوخ کم کرنے کے لیے شیعوں کو ہر جگہ پہ کچل دیا گیا اور یہ اور قتل ہو گئے ہم لوگ ہم زبہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے اور یہ اس لیے نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ شیعہ جو علماء تھے وہ تشیعہ کی برطری چاہتے تھے شیعہ علماء کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ ہم شیعہ مذہب کو عالم اسلام پہ پالہ دستی حاصل دینے کے لیے جد جہود کریں گے اور اس راستے میں اگر چلیں اگر شیعوں کو قربانی دینا پڑا تو پڑے یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے شیعہ اس لیے قربان ہو گئے شیعوں کا دشمن امریکہ بن گیا شیعوں کا دشمن یورپ بن گیا غوس بن گیا سب مخالفت اس لیے کہ یہ لوگوں نے بلند کیا پرچم کس کا بنی عباس بنی امیہ کا کیا ہم ایمپائر بنانا چاہتے ہیں ہم دوبارہ مسلمانوں کا مسلمانوں کے عزت بحال کرنا مسلمانوں کے عزت بحال کرنا مسلمانوں میں وحدت پیان کرنا ایک عظیم حکومت قائم کرنا جو مراکش سے لے کر انڈینیشیا تک ہو یہ کوئی شیعہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے یہ خلافت کا احیاء ہے تو آپ اس کا نام خلافت رکھیں یا نہیں رکھیں خلافت کا احیاء ہے اور یہ دوبارہ مسلمانوں کو ایک سوپر پاور بنانے کا چیز سب مسلمان اگر مسلمان سوپر پاور دوبارہ بنتے ہیں وہ یاد رکھو اگر ایک ملک بنتا ہے یونائیٹیڈ سٹیٹس آف مسلم ورلڈ یونائیٹیڈ سٹیٹس اگر اس طرح بنتا ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک ملک بنتا ہے تو اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ تشیعہ کا نظام نہیں ہوگا یہ یاد رکھو کہ ابھی مصر والے قبول نہیں کریں گے سعودی عرب والے قبول نہیں کریں گے پاکستان والے قبول نہیں کریں گے بنگلہ دیش انڈونیشیا والے قبول نہیں کریں گے مصر والے الجزائر شیعہ وہاں پہ بہت کم ہیں شیعوں کی تعداد کتنی ہے وہ قبول نہیں کریں گے کہ یہاں پہ تشیعہ کا نظام ہو وہ اپنا نظام چاہیں گے اپنا نظام چاہیں گے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ علماء شیعہ مذہب کو بھول گئے اور مخالفین کا جو خواب تھا جماعت اسلامی کا جو خواب تھا اخوان المسلمین کا جو خواب تھا ان کا جو ڈریم وشتہ اس کے لیے شیعوں کو انہوں نے قربان کر دیا اور آگے سے یعنی انہوں نے شیعوں مفادات کے لیے نہیں شیعہ مخالفین کے مفادات کے لیے مسئلہ فلسطین کے لیے پوری دنیا کو ہماری دشمن بنا دی اور شیعہ ہم زبا ہوتے رہے اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے شیعہ مذہب کا دفاع چھوڑ دیا اور اسی لیے کہ شیعہ لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ سومپ لے خامنی صاحب چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی لیڈرشپ ان کو مل جائے ولی عمر مسلمین جہان عالم کے مسلمین کے یہ ولی عمر ہے خامنی جن کا افیشل ٹائٹل ہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ولی عمر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر وہ ولی عمر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے جب تک ہم تشیعوں پہ اسرار کریں گے کوئی ان کو ولی نہیں مانے گا اس وقت ولی مانے گا کہ لوگ بھول جائیں کہ شیعہ کیا ہے سنی کیا ہے ٹھیک نا فرقواریت کو جب بھول جائیں گے تو لوگ ان کو ہو سکتا ہے ان کو ولی مان لیں لیکن یہ یہ تشیعوں کو بھولنا یا وہ مخالفین اپنے مذہب کو بھولیں مخالفین تو کبھی نہیں بھولیں گے لیکن ان کو کوشش یہ ہوگی کہ شیعہ بھول جائیں شیعہ بھول جائیں تو ان کے عزیز ہو تو شیعہ شیعہ سکالرشپ کا شیعہ علماء کا شیعہ مرجعیت کا شیعہ آج کل جو شیعہ قیادت ہے انہوں نے بالکل شیعہ مفادات کو قربان کر دیا اب کس چیز کے لیے ایک عالم اسلام کی برطری کے لیے جو در حقیقت شیعہ کی برطری نہیں ہے مخالفین کی والا دستی کے لیے اور اس میں کس کو قربان کر دیا شیعہ عوام کو قربان کر دیا اور تشیعیوں کا دفاع کرنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا ٹھیک نا تو اب یہ حقیر یہ فقیر کچھ سالوں سے میں شیعہ مذہب کا دفاع کرتا ہوں ٹھیک نا میں حقیقت بتاتا ہوں میں گالی بھی نہیں دیتا میں ان کے اپنی کتابوں سے بتاتا ہوں کہ یہ ہے یہ حقیقت یہ ہے اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں اور اسی طرح میں شیعہ علماء کے شیعہ علماء کے اختہ اور شیعہ علماء کے جو انحرافات ہیں اور بدعات ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں تو اس لیے اس لیے شیعہ علماء جو ہیں اکثر نہ کہ سب بہت سارے ہیں ان سے میرے دشمن ہیں سب نہیں ہیں بہت سارے شیعہ علماء ہیں جو میرے خط لکھتے ہیں سلام کہتے ہیں دروت کہتے ہیں میرے فنڈ جمع کرتے ہیں میرے لئے پیسے بیجتے ہیں بیچارے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں انہوں نے میری کتابیں لکھی ہیں میرے دروس کو جمع کیا ان لوگوں نے بہت سارے ہیں لیکن وہ کل کر سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ جو شخص میرے سامنے کل کر آئے گا پھر وہ خودکشی ہے پھر وہ مزید شیعہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے عزیزوں اگر شیعہ علماء میرے مخالف ہیں اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں منحرف ہوں اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں احلی وعیت علیہ السلام کا دشمن ہوں اس لیے مخالف نہیں ہے کہ میں کوئی غدار ہوں دین کا وہ اس لیے مخالف ہیں اس لیے مخالف ہیں کہ وہ ایک حسادت کی وجہ سے اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیعوں کو فیل کیا ہے انہوں نے خود شیعوں کے ساتھ جو غدداری کی ہے تشیعوں کی تاریخ میں اس کے مثال کم ہے موجودہ دو اور چالیس سال میں جو شیع علماء نے شیع مرجعیت نے شیع قیادت نے شیعوں کے ساتھ جو غدداری کی ہے جو دشمنی کی ہے اور جو خدمت انہوں نے وہابیت کی کی ہے پوری دنیا کو انہوں نے وہابیت کا دوست بنا دیا وہابیت اور تکفیر کا انہوں نے یار بنا دیا ان کا اتحاد کرا دیا حالانکہ امریکہ کا کوئی کام ہی نہیں وہابیت کے ساتھ ہم اس طریقہ انہوں نے سابق ان کا پیارا دوست بنا دیا انہوں نے جو غداری کی ہے وہ اس کو بتا اب دیکھ رہے ہیں نا اس کا نتیجہ اس چالیس سال تنتالیس سال کا نتائج لوگ دین اللہ سے نکل رہے ہیں الحاد عام ہو چکی ہے ایران میں اور اقتصاد بالکل خراب ہو چکا ہے ایران کا اور شیعہ ہر جگہ مرے جا رہے ہیں اور یہ تکفیری جماعت اور تکفیری لہر یہ بیٹنے والی نہیں ہے تو اس لیے میری دشمنی کر رہا ہے کہ میں نے ان حقائق کا اظہار کیا ہے دین کا وہ دفاع خود نہیں کرتا ہے میں نے کیا ہے تو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو اس سے ان کا حسادت ہوتی ہے ان کو چر ہوتی ہے ان کی بدعات میں بیان کرتا ہوں وہ اپنی بدعات کا دفاع نہیں کر سکتے وہ جو ان کے شیعہ قائد کے علماء جو کفریہ ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں وحدتِ وجود فلان 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 ولایتِ فقیح حکومتِ اسلامی بدعات بیان کرتا ہوں تقیید اشتاد وہ اس کا رد نہیں کر سکتے وہ آگے مجھ سے دشمنی کرتا ہوں اور پھر ان کے پاس کیا ہے وہ قدیم سے آج سے نہیں قدیم سے ان کے پاس ایک ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہوں کہتا ہی جاسوس یہ بیوقوف یہ احمق یہ نادان یہ جاہل یہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہے ٹپہ ہے سب کے لیے صرف اپنے مخالف ہوگئے یہ جاسوس 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 حرامزادو اگر میں جاسوس تو دلیل تمہارے پاس کیا ہے تم کون ہو تم اسلام کے سب سے غدار تشایو کے سب سے غدار تم ہو تشایو کو سب سے زیادہ خطرہ پہنچانے والا ڈیمیج پہنچانے تم ہو تمہارے ہوتے ہوئے کسی جاسوس کی کیا ضرورت ہے جی جناب مزید حکم کریں جی سر جو باتیں آپ نے بیان فرمائی سر ایک چیز جو تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو شیعوں پہ تو ہر دور میں ظلم اور تشدد ہوتا رہا ہے ہر دور میں نہیں ہوا ہے ہر دور میں نہیں ہوا ہے بعض ادوار میں ہوا ہے بہت سارے ایسے ادوار رہیں کہ شیعہ امن امان میں رہیں دیکھیں آپ انیس سو پچاس میں جائیں انیس سو چالیس میں جائیں انیس سو تیس میں جائیں انیس سو بیس میں جائیں انگریزوں کی حکومت ہے شیعوں کے تکفیر کون کرتا ہے کوئی کرتا بھی ہوگا تو اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے شیعوں کو کون قتل کرتا ہے اگر فسادات ہے تو سب مسلمان و ہندو فسادات ہوتے ہیں وہ ہوتا ہوگا شیعوں کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا اس صدی میں کی بات کر رہا ہوں اس صدی کے بات کب بات کر رہا ہوں کہ اس طرح عالمی سطح پر ہر ملک میں شیعوں کو دبایا جائے ان کی تکفیر کیا جائے مختلف ملکوں میں مساجد بنے جائیں کتابیں چاپیں جائیں مختلف زبانوں میں کافر شیعوں مشرک شیعوں کو قتل واجب ہے اور تنظیمیں بنائیں جائیں جن کا کام ہی ہے خود کو شملے کرنا شیعوں کے خلاف افغانستان میں شیع خود کو شملہ عراق میں شیع خود کو شملہ لبنان میں سوریا میں شام میں ایران میں مختلف شہروں میں بھائی یہ نہیں تھا پہلے ہمیشہ ہر دور میں نہیں رہا ہے بعض ادوار میں رہا ہے اس طرح نہیں کہ ہمیشہ شیعوں کو بھائی جہاں بھی شیع ہمیشہ ان پہ تلوار چل گئی نہیں ہے آپ جائیے انیس سب ستر کی دہائی کو پڑھئیے شیع امن و امام پاکستان کا وزیر اعظم شیعہ پاکستان کا صدر اسکندر مرزا شیعہ کوئی پاکستان کا مثلا سب سے سپہ سالار ہوتا ہے اس طرح فوج کا کمانڈر ان چیف شیعہ کوئی تاثب ہی نہیں تھا اس طرح شیعوں کے خلاف چیف جسٹس شیعہ بہت سارے گزریں اس طرح تاثب نہیں تھا اب کوئی ہو سکتا ہے بھائی اب مثلا وہ آصف زرداری شیعہ اس ناشری مولائی وہ بچارہ وہ چپاتا ہے وہ سی ٹی وی پہاتا ہند باد کے کڑا ہوتا ہے وہ شیعہ علماء سے ملتا بھی نہیں تھا جب صدر تھا نا آصف زرداری اس کا پورا خاندان شیعہ اس کا پورا خاندان شیعہ اس طرح کوئی شیعہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ دین پہ عمل کرے وہ اس طرح شیعہ ہے نا کہ بس وہ ایک دو دن سال میں وہ شیعہ ہوتے ہیں باقی سال وہ اپنے شراب کا بغیرہ میں لگتا گی رہتے ہیں لیکن وہ چپا دیتا ہے اب یہ بلاول زرداری اب یہ مسلمان بھی ہے مجھے نہیں ملاول زرداری مسلمان بھی ہے اگر مسلمان ہے تو اس کا باپ تو شیعہ اس کو شیعہ ہونا چاہیے لیکن یہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں شیعہ ہوں ٹھیک ہے نا سر میرے ایک اور چھوٹا سوال ہے آپ سے جی جناب سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کسی دوسرے مسلم سے تعلق رکھنے والا جو مولوی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے آئمہ علیہ السلام کی تقیہ میں پڑھ سکتا ہے تقیہ میں پڑھ سکتا ہے اگر کسی آپ کسی محلے میں رہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین وہاں پہ اکثریت میں ہیں تو آپ وہاں ان کے مسجد میں جائیے وہاں مسجد میں اہل بیت اللہ علیہ السلام کا حکم یہی ہے کمیشہ ان کی جماعت میں شرکت کرو ان کے پیچھے نماز پڑھو لیکن کس طرح نماز پڑھو کہ خود تلاوت کرو حمد سورہ کا دل میں آہستہ زبان کی نیشے تلاوت کرو اور سجدہ اسی چیز پہ کرو جس پہ سجدہ جائز ہے یا مسئلہ کا سجدہ نہیں کر سکتے تو گھر میں آ کر دوبارہ نماز کے اعادہ کرو تو عام حالت میں اقتداء نہیں کر سکتے تقیہ کے طور پر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ جماعت کی نیت سے نہیں ویسے آپ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں نماز خود پڑھتے ہیں ان کے ساتھ حرکت ان سے جیسے ملی جلتی ہے آپ شیع ہیں بھائی یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے بھائی یہ مخالفین کا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا ہاں مخالفین کا پروگرام ہے بھائی ان کو کال کرنے کے ہو بھائی آپریٹر بھائی خدا آپ کو جزائے خیر دے تو کبھی مستر پیشن والے کو آپ لے کرتے ہیں کبھی شیعوں کو لے کرتے ہیں اندر کال پر ملاتے ہیں شیعوں کو نہ ملائیں پلیس تینکیو آپریٹر بھائی جاگ جائیں سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام کان سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی پاکستان سے پاکستان کس شہر میں گجرات گجرات کیا نام ہے گجراتی بھائی میرا نام عباس عباس صاحب شیعہ یا غیر شیعہ میں غیر شیعہ حکم کرے مائی جی یہ میرا سوال ہے کہ عدیث ہے موجم القبیر الموجم القبیر جیہاں عزت عبداللہ بن عباس عدیث کے راوی ہیں جلد نمبر صفحہ نمبر بتاؤ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر ترے سٹھ ہیں جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ترے سٹھ جی جی جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ترے سٹھ عدیث نمبر گیارہ ہزار ترینوئے سفر نمبر پیسا جیس گیارہ ہزار ترانے اوکے دیسے فی الجنت شجرتن ما علیہ وارا قاتل گیارہ ہزار ترانے جنت میں ایک درخت ہے درخت گار پتے پر لکھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذنرین یہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں عزیزو اس حدیث کے متعلقی بات کر رہا ہے یہ کتاب المعجم الكبیر لالتبرانی المعجم الكبیر سلیمان ابن احمد التبرانی کی ٹھیک ہے نا جد نمبر گیارہ اور بارہ ٹھیک ہے گیارہ اور بارہ دار احیات طراث العربی میں ایک کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار نو میں یہ صفحہ نمبر ہے چپن میری جو چاپ ہے اس میں چفحہ نمبر چپن ہے ٹھیک ہے چپن اور یہ حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو سیئے عنہ ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیل جنت شجرتن او ما فیل جنت شجر شکو علی بن جبیل ما علیہ ورقتن اللہ مکتوبن علیہ جنت میں ایک شجرہ ہے کہ اس کے پتوں پر یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ابو بکر فلان عمر فلان عثمان فلان ٹھیک ہے نا ایک ہزار ایک سو ترانوے سیئے سیئے بھائی حدیث سیئے پڑی ہے نا او بھائی فرمایا ہے کہ علی بن جمیل الرقی جو آیا جوٹی حدیث بناتا تھا ٹھیک ہے نا اب خود بولو تمہارے اپنی کتاب میں اسی کتاب کے زیل میں لکھا ہے اور بولو تو سنیہ آپ جو بولتے ہیں جوٹے شخص جو خود وضع حدیث تھا جوٹی حدیث بناتا تھا اس کی حدیث پہ کوئی اعتبار ہے اور بولو چیہاں نامتا آپ کا عاصف نامتا نا عاصف صاحب عاصفی نامتا عاصف عباس فرم گجرات عباس فرم گجرات مزید بولو مزید یہ ہے کہ حضور جب حضور نے جب اجرت فرمائی تھی تو غار میں حضور کے ساتھ کون تھا غار میں اس میں مطلب کیا آپ کا غار غار اہم ہے یا مسجد اہم ہے غار میں غار ثور میں جب بزرگ نے تین دن کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیون سا افضل ہے مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے جو ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے مسجد الحرام جو کعبہ شریف ہے وہ زیادہ افضل ہے ٹھیک ہے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ میں گمبد خزرا اس پہ ہے سبز رنگ کی گمبد ہے وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے جواب دو نا بھائی کون سا افضل ہے غار افضل ہے یا وہ افضل ہے گمبد افضل ہے مسجد افضل ہے نا جنت ہے بھائی روزت من ریاض الجنت ہے ٹھیک ہے نا ہو ہے کہ نہیں تو قرآن مجید فرماتے ہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں تو یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی تھے وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے بیت اللہ الحرام میں ان کے ساتھ کون بیٹھتا تھا کبھی مسلمان بیٹھتا تھا کبھی کافر آکے بیٹھتے تھے نا ساتھ وہ بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے بھائی بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور اللہ آپ کا بلاکلے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں در کافر بھی آ جاتے تھے یہودی بھی آ جاتے تھے منافق بھی آ جاتے تھے آتے تھے کہ نہیں آتے تھے آتے تھے آتے تھے آتے تھے آتے تھے اچھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ کونسا ہے سورہ مبارکہ ہے منافق آپ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ دل میں کافر ہوتے ہیں آپ کے دائیں بیٹھتے ہیں آپ کے بائیں بیٹھتے ہیں اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ جنت میں جانے والے ہیں کبھی نہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے کبھی اللہ فرماتے ہیں میں کبھی ان کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا تو یہ عزیز ہو غار سے تو افضل مسجد الحرام ہے غار سے افضل تو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پہ لوگ آکے بیٹھتے ہیں ہر طرح آدمی آکے بیٹھتا تھا آپ کہیں غار میں کون تھا غار کی کیا خاصیت ہے کہ اگر کوئی آیت ہے آپ کے پاس کوئی روایت ہے کوئی اقلی دلیل ہے کہ اگر غار میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو نا تو آپ کے لئے فضیلت ہے لیکن مسجد میں اگر ساتھ ہوں تو وہ فضیلت نہیں ہے وہ کوئی بات نہیں ہے میری بات میری بات بسنی جب حضور کے ساتھ غار میں تھے اللہ تعالیٰ نے آئیت ناظر فرم فرمائیتی انتثانی اثنینی اِذْهُمَا بِلَغَارِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ اِلَّمْ تَنْسُرُوهُ وَقَدْ نَصَرُ اللَّهُ مسلمان تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تو صحابہ کی مذہمت ہو رہی ہے یہ آیت مدح میں نہیں ہے یہ مذہمت میں ہے دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے آج یہ غزوہ موتا کے وقت آیا ہے غزوہ موتا کے وقت صحابہ جو ہیں وہ نخرے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں تو آپ نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت بھی نصرت نہیں کی تم لوگوں نے جب کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ثانی اثنین وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا ہاں دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر دو آدمی ہوں دو آدمی ہوں تو وہ کتنے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں دو آدمی ہوں کتنے ہوتے ہیں دو اگر دو آدمی ہوں تو کتنے ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں بھائی نمبر ہے اور نمبر مدہ کے لی نہیں ہوتی نمبر مدہ کے لی نہیں ہوتے مدہ کے الفاظ کیا ہیں اگر قرآن کہیں فلانی عالم ہیں فلانی باتقویٰ ہے فلانی آپ کا ولی ہے فلانی متحر ہے فلانی اس کا بہت مؤمن ہے یہ مدہ کے الفاظ ہوتے ہیں یہ دو دو ہیں آدمی دگر دو ہیں اگر اس میں مد ہوتا ہے تو پیغمبر کو اول بولتے اگر اس میں مدہ کی وجہ ہوتی کوئی جنبہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ٹو نہ بولتے تم نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا وہ جب دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا جو کہو بھئی اگر دو مسلمان ساتھ ہیں تو وہ دو ہیں اب مجھے بتاؤ بھئی جواب دے تو دو مسلمان ساتھ ہوں تو کتنے ہیں دو ہے دو کافر ہوں تو کتنے ہوتے ہیں دو ایک مسلمان ایک کافر ساتھ ہوں تو کتنے ہوتے ہیں تین بندے ہیں پانچ بندے ہیں دو بندے ہیں دو بندے ہیں دو بندے ایک مومن ہے ایک منافق ہے کتنے ہیں دو تو اس میں مدہ کیا ہے آپ مجھے بتاؤ اس میں مدہ کیا ہے دو میں سے دوسرا اگر مد ہے نا اگر کوئی مد ہے وہ مجھے بتاؤ کہ میں سمجھ لوں کہ اس میں مدہ یہ ہے پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کوئی نہیں کر رہا وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا ہے ٹھیک ہے نا اس میں مدہ کیا ہے نہیں ہے اگر حضرت ابو بکر سے دیکھ تیشان اگر کم ہے حضرت مولا علی سے تو وہ پہلے خلیفہ کیوں ہیں نہیں ہے نا ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ وہ نہیں ہے فرار سے خلیفہ بنے نا اللہ نے ان کو تو خلیفہ نہیں بنائے نا اوہ بھائی ابھی دیکھیں وہ ایسے زبردستی خلیفہ بن گئے نا وہ سیاست سے بنے ہیں پیغمبر نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنائے نا بھائی ابھی رات کتنے بجے ہو گئے ہیں بھائی ابباس بھائی گجرات میں ایک بچ گئے ہیں ابھی آپ سو جاؤ بھائی ہاں چھوڑ دو ہماری بھی جان چھوڑ دو اور ویورز کی بھی جان چھوڑ دو آپ چلے جاؤ آپ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو تم صحیح کہہ رہا تم سو جاؤ سوال کا جواب تو دے دیں جواب اگر دے دیں کیا جواب سوال کیا ہے سوال کیا ہے جب واقعہ صدق پہ اہلے تشریح کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ پہ حضرت عمر نے گرواز جگر آیا تھا تو اس وقت حضرت علی کہاں پہ وہ آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں میں نے جواب کیا ہے جواب میں نے دیا ہے اس کو سوال کو کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا اقرار کا کیا فائدہ ہے اب دوبارہ میں تقریر کروں دیگہ نا وہ سرچ کرو اگر اس میں تسلیح نہیں آیا تو پھر سوال کر لینا سلام علیکم اور جناب گل کرو انڈیا والے بات کریں اور ہندوستان والے بات کریں بھائی ہلو ہلو ہندوستانی بھائی جاگ جائیں بھلی ویک اپ سو رہے ہیں بھائی وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں بولے آپ بولے میں کیا بولوں میں کیا بولوں آپ بولو بھائی بولے بولے خیریت ہے خیریت ہے خیریت ہے آپ جاگ جائیں کس شیعر سے کال کر رہے ہیں بھائی میں انڈیا سے لکنو لکنو شیعہ ہیں غیر شیعہ شیعہ نہیں ہے شیعہ نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا عرشد بھائی حکم کرے کیا حکم ہے جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں آپ جو ماتم کرتے ہیں جنزری ماتم کرتے ہیں جرم ہے بھائی جرم ہے کس لئے ماتم کرتے ہیں کس لئے ماتم کرتے ہیں مجھے دلیل تو دینا تو پہلے پوچھیں آپ کو پتہ ہے کس لئے ماتم کرتے ہیں کس لئے ماتم کرتے ہیں اس لئے ماتم نبی علیہ السلام نے آپ کے اہلے بیعت نے ماتم کرنے سے سکتا حکم بات تو بتائیے نا ٹھیک ہے منق یا وہ بتا دے جواب دے دیں گے آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو شیعہ کس لئے ماتم کرتے ہیں یہ تو بتاؤ نا ذرا کیا امام حسین نے کہا کہ ماتم کرو امام حسین علیہ السلام کی شیعہ کس لئے ماتم کرتے ہیں آپ مجھے ذرا بتا آپ کو پتا نہیں ہے نہیں بتا سکتے لوگوں کو بہمدی تعالی میں بتا سکتا بتا دیں کہ شیعہ کس لئے ماتم کرتے ہیں بتاؤ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں کم از کم اتنا بتاؤ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں اتنا بتاؤ ہاتھوں گم میں دکھاؤں نا آپ مجھے بتاؤں سوال کا جواب دے دو بھائی شیعہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں ارے مجھے بولنے دو گے بل 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 کریں گے آپ بتاؤں جرس میری بات تو سنیا کری ہے میں جواب دے رہا ہوں گم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین لے گلاوز میں بولو نہیں خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا گم میں ماتم کر رہے ہیں جواب دے تو بھائی میں خاموش ہوں ہاں تو گم میں بھی دینا جائز نہیں میں نے جواز کا نہیں پوچھا جائز نہیں میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہے یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا ہاں سوال کا جواب نہیں دے رہ undertake میں آخری دفعہ کہے اس کے بعد میں فون کاٹ ہوں گا بھائی کیونکہ اگر اس طرح بیمانی کرتے ہو نا میرے ساتھ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا میں پیار سے بات سنو بات سنو عرشد بھائی بات سنیے ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں ہم کوئی مجہور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں ہم آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیجئے بات سنیں بات سنیں لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں آپ کی جوابات کو سن رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی ذہن میں کیا بات اشیاء کیوں ماتم کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھنی آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے یہ احمق نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو افوائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے وہ ماتم کرتے ہیں غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں یہوں نہیں بتا رہے اب جواب دے جی پلیز اب بتا دے جی اب سوال کا جواب دیتے ہیں گم میں بھی نہیں کرنا جائز ہے گم میں ماتم کرتے ہیں دیکھیں اب دیکھیں آپ سوال کا جواب نہیں دے رہا میں نے آپ کا فتح مانگا ہے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ ملعون لوگ جو ہیں نا ایسے احمق لوگوں کا کہ یہ نہیں بتاتے بھئی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں تم پہلے یہ پوچھو نا بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں شیعہ کیوں ماتم کر وہ کون سی مصیبت ہے کہ ایک ہزار چار سو سال کے بعد شیعہ شیعوں کا کلی جب پڑ جاتا ہے انسان اس مسائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کون سی مصیبت ہے وہ کس کی مصیبت ہے وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے عظیم مصیبت ہے وہ کیا مصیبت وہ کس کا غم ہے اگر یہ اس کو تم میرے سوال کے جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں کس مصیبت میں وہ ماتم کرتے ہیں کس کے غم میں وہ روتے ہیں کس کے غم میں وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں نہ حسرائی کرتے ہیں یہ جب یہ جس کا جواب دے دو نا پھر جواب تجھے مل جائے گا پھر تجھے جواب مل جائے گا لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تم منکر ہو تم منکر ہو ان مسائب کا تم منکر ہو ان مسائب کا تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مسائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کی ہیں مسائب تم ان کے وارث ہیں تم ان کے اولاد میں سے تم ان کے نسل میں سے تب ہی تو تم تو نہیں کہتے ہیں کہ شیعہ کس لئے ماتم کرتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے رہے نا کیوں کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں جرم کا مسئبت کا ذکر کون نہیں کرتا بھئی وہ کرتا ہے جو مجرم خود موشم ہوتا ہے اللہ اگر تم ان کا نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ اس لیے ہم ماتم کرتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم ہوائے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں ان مسائب کو اپنی ذکر کرتا اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرعت ہے اور نہ میں کبھی تحمل میں اتحاب نہیں ہے میں صرف نام لیتا ہوں میں صرف نام لیے بغیر مجھے یاد آجاتا تو میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں کئی سر رکھ کے چھیخ ماروں چھیخ ماروں تمہارے اصلاف نے جو کیا نا شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں تمہارے اصلاف نے جو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خاندان کے ساتھ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں ان کے کرتود کو یاد رکھو پھر پوچھو پھر کبھی نہیں پوچھو گے کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں شیعہ کی ماتم شیعہ کی ماتم صحابہ کی تکفیر ہے شیعہ کی ماتم غصب خلافت کی دلیل ہے شیعہ کی ماتم شیعہ کی ماتم غاسبین فدق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے بہت بڑا نمائش ہے کہ کیوں ہی اس کا انکار نہیں کر سکتے شیعہ کا ماتم یہ ہے اہلِ بیت طاہرین علیہ وآلہ وسلم کے مسائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے جو جس لائن پہ اسلام کیا ہے اس لائن بالکل رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائن سے متضاد شرکت ہے اللہم سللہ علا محمد وآلی محمد وعج الجل فرجудь